رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ گھٹ کا سگریٹ پینے سے تمباغو کھانے سے وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا یا پھر یہ سب کھانے کے بعد پھر سے وضو کرنا ہوگا تفصیل سے جواب انایت فرمائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھٹ کا کھانے سگریٹ پینے یا تمباغو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا ہے البتہ اگر کسی کو یہ عادت ہو گھٹ کا وغیرہ کھانے کی تو اگر وہ نماز کے لئے جا رہا ہو تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے کلی کر لے تاکہ گھٹ کا وغیرہ کا اثر جو ہے وہ بالکل اس میں سے ختم ہو جائے زائل ہو جائے اور تمباغو میں بعض اوقات موہ سے بدبو بھی آتی ہے تو اس بدبو کا دور کرنا بھی لازم ہوگا اسی طرح سگریٹ پینے کے بعد بھی موہ سے بدبو آتی ہے تو اس بدبو کا دور کرنا بھی ضروری ہوگا چاہیے مسواق کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے دانتوں کو اس طرح صاف کر لیا جائے کہ پھر بدبو نہ آئے کیونکہ بدبو والی چیز یا موہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس وقت مسجد میں جانے سے منع فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر لحسن اور پیاز وغیرہ کے بارے میں اشارت فرمایا گیا کہ جو کچھا لحسن یا کچھی پیاز کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ بدبو وغیرہ کو دور کیا جائے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا ہی وضو کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ایک بہنیس